نئیمہ خان سرگودہ، کیا لڑکی شادی سے پہلے بیعت ہو سکتی ہے، کوئی کامل مرشد تلاش کر سکتی ہے، یا شادی کے بعد اپنے شوہر کی اجازت سے ہی مرشد بنائے؟ شوہر کی اجازت سے اللہ کو پانا، یہ تو غستاخی ہے، شوہر کی اوقات کیا ہے؟ اگر شوہر نے منع کر دیا کے نہیں، تو تو قبر میں جا کے کیا کہے گی فرشتوں کو؟ میرے شوہر نے اجازت نہیں دی۔ تجھے پتا ہے، جب تُو مر جائے گی تو تیرا نکا ٹوٹ جائے گا، تو تیرے شوہر کو تیرا جنازہ اُٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیرے شوہر کو، جیسے ہی سانس کی دوری ٹوٹتی ہے، نکا ٹوٹ جاتا ہے اب تُو غیر محرم ہوگئی، شوہر اپنے بیوی کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت سے آپ مرشدِ کامل کو تلاش کریں یا بیعت کریں۔ جب آپ کی عمر پندرہ سال ہو جائے تو بس آپ خدا کی تلاش میں نکلیں۔ اسی لئے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ مومنا کو مومن سے شادی کرنی چاہیئے۔ اگر شوہر کوئی مومن ہوگا تو اعتراض ہی نہیں کرے گا۔ یہ تو روحانیت سکھنا چاہ رہی ہے، یہ تو میری فیلڈ یہی ہے۔ اور اگر شوہر ایسا ہے کہ وہ منع کر دے گا روحانی سے ایسے آدمی سے شادی کیوں کریں گے۔ شوہر اور کی کوئی اجازت نہیں ہے اس پر۔ اور نہ یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ مرشدِ کامل پکڑیں۔ پندرہ سال کی عمر کے بعد جب آپ کا جی چاہے پکڑ لیں مرشدِ کامل۔ اگر واقعی کوئی مرشدِ کامل ہے تو۔ آج کل تو مرشدِ جاہل باتے ہوئے جگہ جگہ پاکستان میں۔